چوبیس مارچ ہولی کا دہن پر لال مرچ کے اس ٹوٹکے سے بڑے خطرناک شطرو بھی رونے لگتے ہیں پیسہ کھینچتا ہے شری شیوائے نمستبھن دوستوں چوبیس مارچ ہولی کا دہن کی رات تمام اپائیوں اور پوجہ پارٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھی لال مرچ سے یہ اپائے کر لیں تو آپ کے جیون میں چل رہی تمام پریشانیاں اور گرہ بادھائیں دور ہو جائیں گی ہولی کا دہن کے دن لال مرچ کا اپائے کرنے سے وقتی کے جیون میں چل رہی تمام پریشانیوں اور نظر دوش سے مکتی ملتی ہے آپ بھی لال مرچ کا یہ اپائے کر کے دیکھیں آپ کا بھی بھاگے ادھے ہو جائے گا گھر میں موجود سبھی سدسیوں کے جیون میں خوشحالی آئے گی اپائے کے بارے میں جانے سے پہلے کومنٹ باکس میں جیما لکشمی جرور لکھ دیما لکشمی کی کرپا سے آپ کا جیون سکھ سمردھی سے بھر جائے گا آپ بھی اس اپائے کو کر کے دیکھیں آپ کے جیون میں موجود دشمنوں کا اندھ جرور ہوگا اور آپ کا جیون سکون اور چین سے بھر جائے گا آپ کے دوارہ کیے گئے کسی بھی کارے میں کسی کی بری نظر نہیں لگے گی آپ کے اوپر چل رہے کرت سے بھی مکتی ملے گی آپ کے دوارہ کیے گئے کسی بھی کارے میں سفلتہ اور دھن پراب تیکے شب یوگ بنے لگیں گے لال مرچ کا یہ اپائے آپ کو کیسے کرنا ہے اس بارے میں فل انفورمیشن کے لیے ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں شری شیوائے نمستبھن دوستوں ہر ہر مہادیو دوستوں شیوپوران ٹی وی پر آپ سبھی کا سواگت ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں ہر ہر مہادیو جرور لکھ دیجئے گا گرو جی کہتے ہیں کہ ہولی کا دہن کے دن اگر آپ لال مرچ سے اپائے کر لیتے ہیں تو یقین مانیے اس سے آپ کے کرچ کا ناش ہوگا دکھوں کا انتھ ہوگا اور ساتھ ہی آپ کے شطر کا وناش ہو جائے گا کسی بھی طرح کی نظر دوش یا وگن بادھا آپ کو چھو بھی نہیں پائے گی اس لیے ہولی کا دہن اماوسیا یا پور نیما کے دن اس اپائے کو کرنے سے وشیش لاب ملتا ہے ویکتی کے جیون میں موجود پتردوش نجردوش سب ختم ہوتے ہیں اور دھن اور سکھ سمردھی پرابت ہوتی ہے ویکتی کے جیون میں اگر پریشانیاں چل رہی ہے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی اسے سفلتا نہیں مل رہی ہے بار بار ناکام ہونا پڑتا ہے یا پریوار کے سجسیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی درگھٹنا ہوتی ہے یا کسی وجہ سے آئے دن گھر میں کلہ اور جھگڑے ہو رہے ہیں تو ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ اگر ہولی کا دہن کے دن لال مرچ کا اپائے کر لیں تو آپ کے جیون میں سکھ شانتی آئے گی اور آپ کے آس پاس ایک سرکشہ کوج بن جائے گا جسے آپ جیون میں آنے والی تمام پریشانیوں سے بچے رہیں گے سکھ اور سکون بھرا جیون جینے کے لیے دھن پرابتی کرنے کے لیے آپ کو ہولی کا دہن کے دن لال مرچ کا کونسا اپائے کرنا ہے چلیے جان لیتے ہیں اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے سات لال مرچ ایک تامبے کا لوٹا اور سولہ کالی مرچ کے دانے اس بات کا دھیان رکھیں کہ شنیوار منگلوار اور بدھوار کے دن کسی بھی سمیں اس اپائے کو آپ کر سکتے ہیں اپائے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ تامبے کی لوٹے میں شد جل بھر لیں لال مرچ اور کالی مرچ کو لوٹے کے جل میں ڈبو کر رکھ دیں اس اس کے بعد کسی بھی کالے کاغج پر نیلے پین سے اپنے دشمن کا نام لکھ دیں اور اس کاغج کو بھی لوٹے کے جل میں ڈبو کر رکھ دیں اس جل کو آپ کسی کپڑے یا رمال سے ڈھک کر اپنے گھر کے دکشن پشچم کونے میں رکھ دیں دھیان رہے رکھنے کے بعد اسے نہ کوئی چھوے اور نہ کوئی کھولے اب اس کو رکھنے کے بعد لگاتار گیارہ دنوں تک وہاں بیٹھ کر مہاکالی کے منتر کا اچارن کرنا ہے جو شطروں سے مکتی کے لیے پریوگ میں لائے جاتا ہے منتر اس پرکار ہے آپ چاہے تو اس منتر کو کسی کاغج پر لکھ کر رکھ لیں اور گیارہ دنوں تک روج ایک مالہ یعنی 108 بار اس منتر کا اچارن کرنا ہے لوٹے کو وہیں ڈھک کر رکھنا ہے اور بالکل بھی اسے کھولنا یا ہلانا نہیں ہے گیارہ دن کے بعد لوٹے کے جل میں پڑی ہوئی لال مرچ کالی مرچ اور شطروں کے نام کا جو کاغج لکھا تھا اسے نکال کر دھوپ میں سکھا لیں اور جل کو ایسے ہی کہیں بھی نہیں فنکنا ہے بلکہ جل کو آپ کو باتھروں میں جا کر فلش کر دینا ہے لال مرچ کالی مرچ اور کاغج جب دھوپ میں اچھی طرح سے سکھ جائے تو انہیں کپور کے ساتھ جلا دیں جب یہ چیزیں جلائے تو اس سمیں بھی آپ کو 108 بار اور پھر سے اسی منتر کا اچارن کرنا ہے جو کالی منتر آپ نے پہلے اچارن کیا تھا ان سبھی چیزوں کے جلنے کے بعد بچی ہوئی راک کو بھی آپ ٹائلیٹ میں فلش کر دیں بس اتنا کرنے سے ماں کالی کی کرپا سے آپ کا شطروں کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آئے گا اگر وہ آپ کے خلاف کوئی ساجش کرنا بھی چاہے گا تو اس میں سفل نہیں ہوگا دھیان رہے اس اپائے کو کرتے ہوئے نہ کوئی آپ کو ٹوکے اور نہ کچھ پوچھے اور اس اپائے کو آپ مہینے میں صرف ایک بار کر سکتے ہیں بار بار اس اپائے کو اگر کرتے ہیں تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا اس اپائے کو کرتے سمیں ہر ایک دن اپائے کرنے منتر پڑھنے کے بعد آپ اگر مہا کالی کے مندر میں جا کر ایک گلاب کا فول بھی ارپت کریں تو ماں کالی کی کرپا سے آپ کے جیون میں جلدی راحت ملے گی آپ کو اپار دھن کی پرابتی ہوگی آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ یا ویکتی نظر دوش سے پیڑت ہے تو ساتھ ثابت لال مرچ تھوڑا سا آٹا تھوڑا سا نمک لکڑی کا کوئلہ اور ساتھ میں حلدی کی ایک گانٹ لے کر پیڑت ویکتی کے اوپر سے پانچ بار گھما کر جلتے ہوئے چولہے میں ڈال دیں اس اپائے سے نظر دوش ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا لال مرچ کا اپائے کر کے نظر دوش اور شطرو پر وجہ پھرابت کرنے کے بعد آپ کے جیون میں لگاتار کامیابی آئے گی اور ماں لکشمی کی کرپا سے آپ کے جیون میں سکھ سمردھی آئے گی آپ اگر اپنے گھر سے کسی انٹرویو یا کسی شب کام کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں تو گھر کی دہلیج پر پانچ لال مرچ رکھ دیں اور گھر سے نکلتے سمیں انہیں لانگ کر قدم آگے بڑھائے آپ کو ہر کارے میں سفلتہ ملے گی ویاپار اور نوکری سمبندھت پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس میں لگاتار پروفٹ پانے کے لیے آپ اس اپائے کو کریں مٹی کے تین دیپک لے کر تینوں میں پیلی سرسوں کالے تل ثابت نمک اور ثابت دھنیا رکھیں ہر دیپک میں ایک ایک لال مرچ ڈال دیں ان تینوں ہی دیپک کو اپنے کارس تھل پر رکھ دیں ایسا کرنے سے آپ کی کسی بھی کام میں آرہی بادھا اور مشکل سماپت ہو جائے گی آپ کو اپنے بزنیس یا نوکری میں لگاتار پروفٹ اور پرموشن ملنے لگے گا گرو جی کہتے ہیں کہ ہولی کا دہن کے دن اگر آپ لال مرچ سے اپائے کر لیتے ہیں تو یقین مانیے اس سے آپ کے کرچ کا ناش ہوگا دکھوں کا انت ہوگا اور ساتھ ہی آپ کے شطر کا وناش ہو جائے گا کسی بھی طرح کی نظر دوش یا وگن بادھا آپ کو چھو بھی نہیں پائے گی اس لیے ہولی کا دہن اماوسیہ یا پور نیما کے دن اس اپائے کو کرنے سے وشیش لاب ملتا ہے ویکتی کے جیون میں موجود پتردوش نجردوش سب ختم ہوتے ہیں اور دھن اور سکھ سمردھی پرابت ہوتی ہے ویکتی کے جیون میں اگر پریشانیاں چل رہی ہے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی اسے سفلتا نہیں مل رہی ہے بار بار ناکام ہونا پڑتا ہے یا پریوار کے ستسیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی درگھٹنا ہوتی ہے یا کسی وجہ سے آئے دن گھر میں کلہ اور جھگڑے ہو رہے ہیں تو ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ اگر ہولی کا دہن کے دن لال مرچ کا اپائے کر لیں تو آپ کے جیون میں سکھ شانتی آئے گی اور آپ کے آس پاس ایک سرکشہ کوج بن جائے گا جسے آپ جیون میں آنے والی تمام پریشانیوں سے بچے رہیں گے سکھ اور سکون بھرا جیون جینے کے لیے دھن پرابتی کرنے کے لیے آپ کو ہولی کا دہن کے دن لال مرچ کا کونسا اپائے کرنا ہے چلیے جان لیتے ہیں اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے سات لال مرچ ایک تامبے کا لوٹا اور سولہ کالی مرچ کے دانے اس بات کا دھیان رکھیں کی شنیوار منگلوار اور بدھوار کے دن کسی بھی سمیں اس اپائے کو آپ کر سکتے ہیں اپائے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ تامبے کی لوٹے میں شد جل بھر لیں لال مرچ اور کالی مرچ کو لوٹے کے جل میں دبو کر رکھ دیں اس اس کے بعد کسی بھی کالے کاج پر نیلے پین سے اپنے دشمن کا نام لکھ دیں اور اس کاج کو بھی لوٹے کے جل میں دبو کر رکھ دیں اس جل کو آپ کسی کپڑے یا رومال سے دھک کر اپنے گھر کے دکشن پشچم کونے میں رکھ دیں دھیان رہے رکھنے کے بعد اسے نہ کوئی چھوے اور نہ کوئی کھولے اب اس کو رکھنے کے بعد لگاتار گیارہ دنوں تک وہاں بیٹھ کر مہاکالی کے منتر کا اچارن کرنا ہے جو شترو سے مکتی کے لیے پریوگ میں لائے جاتا ہے منتر اس پرکار ہے اوم کلی مہاکالی شترو ناشائیں کلی اوم فٹ آپ چاہے تو اس منتر کو کسی کاغج پر لکھ کر رکھ لیں اور گیارہ دنوں تک روج ایک مالہ یعنی ایک سو آٹھ بار اس منتر کا اچارن کرنا ہے لوٹے کو وہیں ڈھک کر رکھنا ہے اور بلکل بھی اسے کھولنا یا ہلانا نہیں ہے گیارہ دن کے بعد لوٹے کے جل میں پڑی ہوئی لال مرچ کالی مرچ اور شترو کے نام کا جو کاغج لکھا تھا اسے نکال کر دھوپ میں سکھا لیں اور جل کو ایسے ہی کہیں بھی نہیں فنکنا ہے بلکہ جل کو آپ کو باتھروم میں جا کر فلش کر دینا ہے لال مرچ کالی مرچ اور کاغج جب دھوپ میں اچھی طرح سے سکھ جائے تو انہیں کپور کے ساتھ جلا دیں جب یہ چیزیں جلائے تو اس سمیں بھی آپ کو ایک سو آٹھ بار پھر سے اسی منتر کا اچارن کرنا ہے جو کالی منتر آپ نے پہلے اچارن کیا تھا ان سبھی چیزوں کے جلنے کے بعد بچی ہوئی راک کو بھی آپ ٹائلیٹ میں فلش کر دیں بس اتنا کرنے سے ماں کالی کی کرپا سے آپ کا شترو کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آئے گا اگر وہ آپ کے خلاف کوئی ساجش کرنا بھی چاہے گا تو اس میں سفل نہیں ہوگا دھیان رہے اس اپائے کو کرتے ہوئے نہ کوئی آپ کو ٹوکے اور نہ کچھ پوچھے اور اس اپائے کو آپ مہینے میں صرف ایک بار کر سکتے ہیں بار بار اس اپائے کو اگر کرتے ہیں تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا اس اپائے کو کرتے سمیں ہر ایک دن اپائے کرنے منتر پڑھنے کے بعد آپ اگر مہا کالی کے مندر میں جا کر ایک گلاب کا فول بھی ارپت کریں تو ماں کالی کی کرپا سے آپ کے جیون میں جلدی راحت ملے گی آپ کو اپار دھن کی پرابتی ہوگی آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ یا ویکتی نظر دوش سے پیڑت ہے تو ساتھ ثابت لال مرچ تھوڑا سا آٹا تھوڑا سا نمک لکڑی کا کوئلا اور ساتھ میں حلدی کی ایک گانٹ لے کر پیڑت ویکتی کے اوپر سے پانچ بار گھما کر جلتے ہوئے چولہے میں ڈال دیں اس اپائے سے نظر دوش ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا لال مرچ کا اپائے کر کے نظر دوش اور شطرو پر وجہ پھرابت کرنے کے بعد آپ کے جیون میں لگاتار کامیابی آئے گی اور ماں لکشمی کی کرپا سے آپ کے جیون میں سکھ سمردھی آئے گی آپ اگر اپنے گھر سے کسی انٹرویو یا کسی شب کام کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں تو گھر کی دہلیج پر پانچ لال مرچ رکھ دیں اور گھر سے نکلتے سمیں انہیں لانگ کر قدم آگے بڑھائے آپ کو ہر کارے میں سفلتہ ملے گی ویاپار اور نوکری سمبندھت پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس میں لگاتار پروفٹ پانے کے لیے آپ اس اپائے کو کریں مٹی کے تین دیپک لے کر تینوں میں پیلی سرسوں کالے تل ثابت نمک اور ثابت دھنیا رکھیں ہر دیپک میں ایک ایک لال مرچ ڈال دیں ان تینوں ہی دیپک کو اپنے کارس تھل پر رکھ دیں ایسا کرنے سے آپ کی کسی بھی کام میں آ رہی بادھا اور مشکل سماپت ہو جائے گی آپ کو اپنے بزنیس یا نوکری میں لگاتار پروفٹ اور پرموشن ملنے لگے گا گروہ جی کہتے ہیں کہ ہولی کا دہن کے دن اگر آپ لال مرچ سے اپائے کر لیتے ہیں تو یقین مانیے اس سے آپ کے کرچ کا ناش ہوگا دکھوں کا انت ہوگا اور ساتھ ہی آپ کے شطر کا وناش ہو جائے گا کسی بھی طرح کی نظر دوش یا وگن بادھا آپ کو چھو بھی نہیں پائے گی اس لیے ہولی کا دہن اماوسیہ یا پور نیمہ کے دن اس اپائے کو کرنے سے وشیش لاب ملتا ہے ویکتی کے جیون میں موجود پتردوش نجردوش سب ختم ہوتے ہیں اور دھن اور سکھ سمردھی پرابت ہوتی ہے ویکتی کے جیون میں اگر پریشانیاں چل رہی ہے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی اسے سفلتا نہیں مل رہی ہے بار بار ناکام ہونا پڑتا ہے یا پریوار کے ستسیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی درگھٹنا ہوتی ہے یا کسی وجہ سے آئے دن گھر میں کلہ اور جھگڑے ہو رہے ہیں لال مرچ کا اپائے کر لیں تو آپ کے جیون میں سکھ شانتی آئے گی اور آپ کے آس پاس ایک سرکشہ کوج بن جائے گا جسے آپ جیون میں آنے والی تمام پریشانیوں سے بچے رہیں گے سکھ اور سکون بھرا جیون جینے کے لیے دھن پرابتی کرنے کے لیے آپ کو ہولی کا دہن کے دن لال مرچ کا کونسا اپائے کرنا ہے چلیے جان لیتے ہیں اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے سات لال مرچ ایک تامبے کا لوٹا اور سولہ کالی مرچ کے دانے اس بات کا دھیان رکھیں کہ شنیوار منگلوار اور بدھوار کے دن کسی بھی سمیں اس اپائے کو آپ کر سکتے ہیں اپائے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ تامبے کی لوٹے میں شد جل بھر لیں لال مرچ اور کالی مرچ کو لوٹے کے جل میں ڈبو کر رکھ دیں اس کے بعد کسی بھی کالے کاغج پر نیلے پین سے اپنے دشمن کا نام لکھ دیں اور اس کاغج کو بھی لوٹے کے جل میں دکشن پشچم کونے میں رکھ دیں دھیان رہے رکھنے کے بعد اسے نہ کوئی چھوے اور نہ کوئی کھولے اب اس کو رکھنے کے بعد لگاتار گیارہ دنوں تک وہاں بیٹھ کر مہاکالی کے منتر کا اچارن کرنا ہے جو شطروں سے مکتی کے لیے پریوگ میں لائے جاتا ہے منتر اس پرکار ہے اوم کلی مہاکالی شطروں ناشائیں کلی اوم فٹ آپ چاہے تو اس منتر کو کسی کاغج پر لکھ کر رکھ لیں اور گیارہ دنوں تک روج ایک مالا یعنی ایک سو آٹھ بار اس منتر کا اچارن کرنا ہے لوٹے کو وہیں ڈھک کر رکھنا ہے اور بلکل بھی اسے کھولنا یا ہلانا نہیں ہے گیارہ دن کے بعد لوٹے کے جل میں پڑی ہوئی لال مرچ کالی مرچ اور شطروں کے نام کا جو کاغج لکھا تھا اسے نکال کر دھوپ میں سکھا لیں اور جل کو ایسے ہی کہیں بھی نہیں فنکنا ہے بلکہ جل کو آپ کو باتھروں میں جا کر فلش کر دینا ہے لال مرچ کالی مرچ اور کاغج جب دھوپ میں اچھی طرح سے سکھ جائے تو انہیں کپور کے ساتھ جلا دیں جب یہ چیزیں جلائے تو اس سمیں بھی آپ کو ایک سو آٹھ بار پھر سے اسی منتر کا اچارن کرنا ہے جو کالی منتر آپ نے پہلے اچارن کیا تھا ان سبھی چیزوں کے جلنے کے بعد بچی ہوئی راک کو بھی آپ ٹائلیٹ میں فلش کر دیں بس اتنا کرنے سے ماں کالی کی کرپا سے آپ کے خلاف کوئی ساجش کرنا بھی چاہے گا تو اس میں سفل نہیں ہوگا دھیان رہے اس اپائے کو کرتے ہوئے نہ کوئی آپ کو ٹوکے اور نہ کچھ پوچھے اور اس اپائے کو آپ مہینے میں صرف ایک بار کر سکتے ہیں بار بار اس اپائے کو اگر کرتے ہیں تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا اس اپائے کو کرتے سمیں ہر ایک دن اپائے کرنے منتر پڑھنے کے بعد آپ اگر مہا کالی کے مندر میں جا کر ایک گلاب کفول بھی ارپت کریں تو ماں کالی کی کرپا سے آپ کے جیون میں جلدی راحت ملے گی آپ کو اپار دھن کی پرابتی ہوگی آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ یا ویکتی نظر دوش سے پیڑت ہے تو ساتھ ثابت لال مرچ تھوڑا سا آٹا تھوڑا سا نمک لکڑی کا کوئلہ اور ساتھ میں حلدی کی ایک گانٹ لے کر پیڑت ویکتی کے اوپر سے پانچ بار گھما کر جلتے ہوئے چولہے میں ڈال دیں اس اپائے سے نظر دوش ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا لال مرچ کا اپائے کر کے نظر دوش اور شطرو پر وجہ پرابت کرنے کے بعد آپ کے جیون میں لگاتار کامیابی آئے گی اور ماں لکشمی کی کرپا سے آپ کے جیون میں سکھ سمردھی آئے گی آپ اگر اپنے گھر سے کسی انٹرویو یا کسی شب کام کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں تو گھر کی دہلیج پر پانچ لال مرچ رکھ دیں اور گھر سے نکلتے سمیں انہیں لانگ کر قدم آگے بڑھائے آپ کو ہر کارے میں سفلتہ ملے گی ویاپار اور نوکری سمبندھت پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس میں لگاتار پروفٹ پانے کے لیے آپ اس اپائے کو کریں مٹی کے تین دیپک لے کر تینوں میں پیلی سرسوں کالے تل سابت نمک اور سابت دھنیا رکھیں ہر دیپک میں ایک ایک لال مرچ ڈال دیں ان تینوں ہی دیپک کو اپنے کارس تھل پر رکھ دیں ایسا کرنے سے آپ کی کسی بھی کام میں آ رہی بادھا اور مشکل سمابت ہو جائے گی آپ کو اپنے بزنیس یا نوکری میں لگاتار پروفٹ اور پرموشن ملنے لگے گا گروہ جی کہتے ہیں کہ ہولی کا دہن کے دن اگر آپ لال مرچ سے اپائے کر لیتے ہیں تو یقین مانیے اس سے آپ کے کرچ کا ناش ہوگا دکھوں کا انت ہوگا اور ساتھ ہی آپ کے شطر کا وناش ہو جائے گا کسی بھی طرح کی نظردوش یا وگن بادھا آپ کو چھو بھی نہیں پائے گی اس لیے ہولی کا دہن اماوسیہ یا پور نیما کے دن اس اپائے کو کرنے سے وشیش لاب ملتا ہے ویکتی کے جیون میں موجود پتردوش نجردوش سب ختم ہوتے ہیں اور دھن اور سکھ سمردھی پرابت ہوتی ہے ویکتی کے جیون میں اگر پریشانیاں چل رہی ہے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی اسے سفلتا نہیں مل رہی ہے بار بار ناکام ہونا پڑتا ہے یا پریوار کے سجسیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی درگھٹنا ہوتی ہے یا کسی وجہ سے آئے دن گھر میں کلہ اور جھگڑے ہو رہے ہیں تو ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ اگر ہولی کا دہن کے دن لال مرچ کا اپائے کر لیں تو آپ کے جیون میں سکھ شانتی آئے گی اور آپ کے آس پاس ایک سرکشہ کوج بن جائے گا جسے آپ جیون میں آنے والی تمام پریشانیوں سے بچے رہیں گے سکھ اور سکون بھرا جیون جینے کے لیے دھن پرابطی کرنے کے لیے آپ کو ہولی کا دہن کے دن لال مرچ کا کونسا اپائے کرنا ہے چلیے جان لیتے ہیں اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے سات لال مرچ ایک تامبے کا لوٹا اور سولہ کالی مرچ کے دانے اس بات کا دھیان رکھیں کہ شنیوار منگلوار اور بدھوار کے دن کسی بھی سمیں اس اپائے کو آپ کر سکتے ہیں اپائے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ تامبے کی لوٹے میں شد جل بھر لیں لال مرچ اور کالی مرچ کو لوٹے کے جل میں ڈبو کر رکھ دیں اس اس کے بعد کسی بھی کالے کاغج پر نیلے پین سے اپنے دشمن کا نام لکھ دیں اور اس کاغج کو بھی لوٹے کے جل میں ڈبو کر رکھ دیں اس جل کو آپ کسی کپڑے یا رمال سے ڈھک کر اپنے گھر کے دکشن پشچم کونے میں رکھ دیں دھیان رہے رکھنے کے بعد اسے نہ کوئی چھوے اور نہ کوئی کھولے اب اس کو رکھنے کے بعد لگاتار گیارہ دنوں تک وہاں بیٹھ کر مہاکالی کے منتر کا اچارن کرنا ہے جو شطروں سے مکتی کے لیے پریوگ میں لائے جاتا ہے منتر اس پرکار ہے اوم کلی مہاکالی شطروں ناشائیں کلی اوم فٹ آپ چاہے تو اس منتر کو کسی کاغج پر لکھ کر رکھ لیں اور گیارہ دنوں تک روج ایک مالہ یعنی ایک سو آٹھ بار اس منتر کا اچارن کرنا ہے لوٹے کو وہیں ڈھک کر رکھنا ہے اور بلکل بھی اسے کھولنا یا ہلانا نہیں ہے گیارہ دن کے بعد لوٹے کے جل میں پڑی ہوئی لال مرچ کالی مرچ اور شطروں کے نام کا جو کاغج لکھا تھا اسے نکال کر دھوپ میں سکھا لیں اور جل کو ایسے ہی کہیں بھی نہیں فنکنا ہے بلکہ جل کو آپ کو باتھروں میں جا کر فلش کر دینا ہے لال مرچ کالی مرچ اور کاغج جب دھوپ میں اچھی طرح سے سکھ جائے تو انہیں کپور کے ساتھ جلا دیں جب یہ چیزیں جلائے تو اس سمیں بھی آپ کو ایک سو آٹھ بار پھر سے اسی منتر کا اچارن کرنا ہے جو کالی منتر آپ نے پہلے اچارن کیا تھا ان سبھی چیزوں کے جلنے کے بعد بچی ہوئی راک کو بھی آپ ٹائلیٹ میں فلش کر دیں بس اتنا کرنے سے ماں کالی کی کرپا سے آپ کا شطرو کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آئے گا اگر وہ آپ کے خلاف کوئی ساجش کرنا بھی چاہے گا تو اس میں سفل نہیں ہوگا دھیان رہے اس اپائے کو کرتے ہوئے نہ کوئی آپ کو ٹوکے اور نہ کچھ پوچھے اور اس اپائے کو آپ مہینے میں صرف ایک بار کر سکتے ہیں بار بار اس اپائے کو اگر کرتے ہیں تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا اس اپائے کو کرتے سمیں ہر ایک دن اپائے کرنے منتر پڑھنے کے بعد آپ اگر مہا کالی کے مندر میں جا کر ایک گلاب کا فول بھی ارپت کریں تو ماں کالی کی کرپا سے آپ کے جیون میں جلدی راحت ملے گی آپ کو اپار دھن کی پرابتی ہوگی آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ یا ویکتی نظر دوش سے پیڑت ہے تو ساتھ ثابت لال مرچ تھوڑا سا آٹا تھوڑا سا نمک لکڑی کا کوئلہ اور ساتھ میں ہلدی کی ایک گانٹ لے کر پیڑت ویکتی کے اوپر سے پانچ بار گھما کر جلتے ہوئے چولہے میں ڈال دیں اس اپائے سے نظر دوش ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا لال مرچ کا اپائے کر کے نظر دوش اور شطر پر وجے پھر کرنے کے بعد آپ کے جیون میں لگاتار کامیابی آئے گی اور ماں لکشمی کی کرپا سے آپ کے جیون میں سکھ سمردھی آئے گی آپ اگر اپنے گھر سے کسی انٹرویو یا کسی شب کام کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں تو گھر کی دہلیج پر پانچ لال مرچ رکھ دیں اور گھر سے نکلتے سمیں انہیں لانگ کر قدم آگے بڑھائے آپ کو ہر کارے میں سفلتہ ملے گی ویا پار اور نوکری سمبندھت پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس میں لگاتار پروفٹ پانے کے لیے آپ اس اپائے کو کریں مٹی کے تین دیپک لے کر تینوں میں پیلی سرسوں کالے تل ثابت نمک اور ثابت دھنیا رکھیں ہر دیپک میں ایک ایک لال مرچ ڈال دیں ان تینوں ہی دیپک کو اپنے کارس تھل پر رکھ دیں ایسا کرنے سے آپ کی کسی بھی کام میں آ رہی بادھا اور مشکل سماپت ہو جائے گی آپ کو اپنے بزنیس یا نوکری میں لگاتار پروفٹ اور پرموشن ملنے لگے گا گرو جی کہتے ہیں کہ ہولی کا دہن کے دن اگر آپ لال مرچ سے اپائے نیمہ کے دن اس اپائے کو کرنے سے وشیش لاب ملتا ہے ویکتی کے جیون میں موجود پتردوش نجردوش سب ختم ہوتے ہیں اور دھن اور سکھ سمردھی پرابت ہوتی ہے ویکتی کے جیون میں اگر پریشانیاں چل رہی ہے لاک کوشش کرنے کے بعد بھی اسے سفلتا نہیں آپ اگر ہولکہ دہن کے دن لال مرچ کا اپائے کر لیں تو آپ کے جیون میں سکھ شانتی آئے گی اور آپ کے آس پاس ایک سرکشہ کوج بن جائے جسے آپ جیون میں آنے والی تمام پریشانیوں سے بچے رہیں گے سکھ اور سکون بھرا جیون جینے کے لیے دھن پرابطی کرنے کے لیے آپ کو ہولکہ دہن کے دن لال مرچ کا کون سا اپائے کرنا ہے چلیے جان لیتے ہیں اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے سات لال مرچ ایک تامبے کا لوٹا اور سولہ کالی مرچ کے دانے اس بات کا دھیان رکھیں کہ شنیوار منگلوار اور بدھوار کے دن کسی بھی سمئے اس اپائے کو آپ کر سکتے ہیں اپائے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ تامبے کی لوٹے میں شد جل بھر لیں لال مرچ اور کالی مرچ کو لوٹے کے جل میں دبو کر رکھ دیں اس اس کے بعد کسی بھی کالے کالے کاجج پر نیلے پین سے اپنے دشمن کا نام لکھ دیں اور اس کاجج کو بھی لوٹے کے جل میں دبو کر رکھ دیں اس جل کو آپ کسی کپڑے یا رمال سے ڈھک کر اپنے گھر کے دکشن پششم کونے میں رکھ دیں دھیان رہے رکھنے کے بعد اسے نہ نہ چھوے اور نہ کوئی کھولے اب اس کو رکھنے کے بعد لگاتار گیارہ دنوں تک وہاں بیٹھ کر مہاکالی کے منطر کا اچارن کرنا ہے جو شطر سے مکتی کے لیے پریوگ میں لائی جاتا ہے منطر اس پرکار ہے اوم کلی مہاکالی شطر ناشائن کلی اوم فٹ آپ چاہے تو اس منطر کو کسی کاغج پر لکھ کر رکھ لیں اور گیارہ دنوں تک روج ایک مالا یعنی ایک سو آٹھ بار اس منطر کا اچارن کرنا ہے لوٹے کو وہیں ڈھک کر رکھنا ہے اور بلکل بھی اسے کھولنا یا ہلانا نہیں ہے گیارہ دن کے بعد لوٹے کے جل میں پڑی ہوئی لال مرچ کالی مرچ اور شطر کے نام کا جو کاغج لکھا تھا اسے نکال کر دھوپ میں سکھا لیں اور جل کو ایسے ہی کہیں بھی نہیں فنکنا ہے بلکہ جل کو آپ کو باتروم میں جا کر فلش کر دینا ہے لال مرچ کالی مرچ اور کاغج جب دھوپ میں اچھی طرح سے سکھ جائے تو انہیں کپور کے ساتھ جلا دیں جب یہ چیزیں جلائے تو اس سمیں بھی آپ کو 108 بار پھر سے اسی منتر کا اچارن کرنا ہے جو کالی منتر آپ نے پہلے اچارن کیا تھا ان سب چیزوں کے جلنے کے بعد بچی ہوئی راک کو بھی آپ ٹویلیٹ میں فلش کر دیں بس اتنا کرنے سے ماں کالی کی کرپا سے آپ کا شطر کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آئے گا اگر وہ آپ کے خلاف کوئی ساجش کرنا بھی چاہے تو اس میں سفل نہیں ہوگا دھیان رہے اس اپائے کو کرتے ہوئے نہ کوئی آپ کو ٹوکے اور نہ کچھ پوچھے اور اس اپائے کو آپ مہینے میں صرف ایک بار کر سکتے ہیں بار بار اس اپائے کو اگر کرتے ہیں تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا اس اپائے کو گی آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ یا ویکتی نظر دوش سے پیڑت ہے تو سات ثابت لال مرچ تھوڑا سا آٹا تھوڑا سا نمک لکڑی کا کوئلہ اور سات میں ہلدی کی ایک گانٹ لے کر پیڑت ویکتی کے اوپر سے پانچ بار گھما کر جلتے ہوئے چولہ میں ڈال دیں اس اپائے سے نظر دوش ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا لال مرچ کا اپائے کر کے نظر دوش اور شطر پر وجے پھر کرنے کے بعد آپ کے جیون میں لگاتار کامیابی آئے گی اور ماں لکشمی کی کرپا سے آپ کے جیون میں سکھ سمردھی آئے گی آپ اگر اپنے گھر سے کسی انٹرویو یا کسی شب کام کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں تو گھر کی دہلیج پر پانچ لال مرچ رکھ دیں اور لال مرچ ڈال دیں ان تینوں ہی دیپک کو اپنے کار ستھل پر رکھ دیں ایسا کرنے سے آپ کی کسی بھی کام میں آرہی بادھا اور مشکل سماپت ہو جائے گی آپ کو اپنے بزنیس یا نوکری میں لگاتار پروفٹ اور پرموشن ملنے لگے گا گرو جی کہتے ہیں کہ ہولی کا دہن کے دن اگر آپ لال مرچ سے اپ آئے کر لیتے ہیں تو یقین مانیے اس سے آپ کے کرچ کا ناش ہوگا دکھوں کا انتھ ہوگا اور ساتھ ہی آپ کے شترک وناش ہو جائے گا کسی بھی طرح کی نظر دوش یا وگن بادھا آپ کو چھو بھی نہیں پائے گی اس لیے ہولی کا دہن ام آو سیا یا پور نیمہ کے دن اس اپائے کو کرنے سے وشیش لاب ملتا ہے ویکتی کے جیون میں موجود پتردوش نجردوش سب ختم ہوتے ہیں اور دھن اور سکھ سمردھی پرابت ہوتی ہے ویکتی کے جیون میں اگر پریشانیاں چل رہی ہے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی اسے سفلتا نہیں مل رہی ہے بار بار ناکام ہونا پڑتا ہے یا پریوار کے سجسیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی درگھٹ نہ ہوتی ہے یا کسی وجہ سے آئے دن گھر میں کلح اور جھگڑے ہو رہے ہیں تو ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ اگر ہولی کا دہن کے دن لال مرچ کا اپائے کر لیں تو آپ کے جیون میں سکھ شانتی آئے گی اور آپ کے آس پاس ایک سرکشہ کوج بن جائے گا جسے آپ جیون میں آنے والی تمام پریشانیوں سے بچے رہیں گے سکھ اور سکون بھرا جیون جینے کے لیے دھن پرابطی کرنے کے لیے آپ کو ہولی کا دہن کے دن لال مرچ کا کون سا اپائے کرنا ہے چلیے جان لیتے ہیں اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ چاہیے سات لال مرچ ایک تامبے کا لوٹا اور سولہ لوٹے کے جل میں ڈبو کر رکھ دیں اس اس کے بعد کسی بھی کالے کاغج پر نیلے پین سے اپنے دشمن کا نام لکھ دیں اور اس کاغج کو بھی لوٹے کے جل میں ڈبو کر رکھ دیں اس جل کو آپ کسی کپڑے یا رمال سے ڈھک کر اپنے گھر کے ہے اوم کلی مہاکالی شترو ناشائیں کلی اوم فٹ آپ چاہے تو اس منطر کو کسی کاغج پر لکھ کر رکھ لیں اور گیارہ دنوں تک روج ایک مالا یعنی 108 بار اس منطر کا اچارن کرنا ہے لوٹے کو وہیں ڈھک کر رکھنا ہے اور بلکل بھی اسے کھولنا یا ہلانا نہیں ہے گیارہ دن کے بعد لوٹے کے جل میں پڑی ہوئی لال مرچ کالی مرچ اور شترو کے نام کا جو کاغج لکھا تھا اسے نکال کر دھوپ میں سکھا لیں اور جل کو ایسے ہی کہیں بھی نہیں فنکنا ہے بلکہ جل کو آپ کو باتھروم میں جا کر فلش کر دینا ہے لال مرچ کالی مرچ اور کاغج جب دھوپ میں اچھی طرح سے سکھ جائے تو انہیں کپور کے ساتھ جلا دیں جب یہ چیزیں جلائے تو اس سمیں بھی آپ کو 108 بار پھر سے اسی منتر کا اچارن کرنا ہے جو کالی منتر آپ نے پہلے اچارن نہیں آئے گا اگر وہ آپ کے خلاف کوئی ساجش کرنا بھی چاہے گا تو اس میں سفل نہیں ہوگا دھیان رہے اس اپائے کو کرتے ہوئے نہ کوئی آپ کو ٹوکے اور نہ کچھ پوچھے اور اس اپائے کو آپ مہینے میں صرف ایک بار کر سکتے ہیں بار بار اس اپائے کی کرپا سے آپ کے جیون میں جلدی راحت ملے گی آپ کو اپار دھن کی پرابطی ہوگی آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ یا وکتی نظردوش سے پیڑت ہے تو ساتھ ثابت لال مرچ تھوڑا سا آٹا تھوڑا سا نمک لکڑی کا کوئلہ اور ساتھ میں ہلدی کی ایک گانٹ لے کر پیڑت وکتی کے اوپر سے پانچ بار گھما کر جلتے ہوئے چولہ میں ڈال دیں اس اپائے سے نظردوش ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا لال مرچ کا اپائے کر کے نظردوش اور شترو پر وجے پر کرنے کے بعد آپ کے جیون میں لگاتار کامیابی آئے گی اور ماں لکشمی کی کرپا سے آپ کے جیون میں سکھ سمرد آئے گی آپ اگر اپنے گھر سے کسی انٹرویو یا کسی شب کام کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں تو گھر کی دہلیج پر پانچ لال مرچ رکھ دیں اور گھر سے نکلتے سمیں انہیں لانگ کر قدم آگے بڑھائے آپ کو ہر کارے میں سفلتہ ملے گی ویاپار اور نوکری سمبندhit پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس میں لگاتار پروفٹ پانے کے لیے آپ اس اپائے کو کریں مٹی کے تین دیپک لے کر تینوں میں پیلی سرسوں کالے دل ثابت نمک اور ثابت دھنیا رکھیں ہر دیپک میں ایک ایک لال مرچ ڈال دیں ان تینوں ہی دیپک کو اپنے کاریس تھل پر رکھ دیں ایسا کرنے سے آپ کی کسی بھی کام میں آرہی بادھا اور مشکل سماپت ہو جائے گی آپ کو اپنے بزنس یا نوکری میں لگاتار پروفٹ اور پرموشن ملنے لگے گا گرو جی کہتے ہیں کہ ہولی کا دہن کے دن اگر آپ لال مرچ سے اپائے کر لیتے ہیں تو یقین مانیے اس سے آپ کے کرچ کا ناش ہوگا دکھوں کا انت ہوگا اور ساتھ ہی آپ کے شطر کا وناش ہو جائے گا کسی بھی طرح کی نظر دوش یا وگن بادھا آپ کو چھو بھی نہیں پائے گی اس لیے ہولی کا دہن اماوسیہ یا پور نیمہ کے دن اس اپائے کو کرنے سے وشیش لاب ملتا ہے ویکتی کے جیون میں موجود پتردوش نجردوش سب ختم ہوتے ہیں اور دھن اور سکھ سمردھی پرابت ہوتی ہے ویکتی کے جیون میں اگر پریشانیاں چل رہی ہے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی اسے سفلتا نہیں مل رہی ہے بار بار ناکام ہونا پڑتا ہے یا پریوار کے سجسیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی درگھٹ نہ ہوتی ہے یا کسی وجہ سے آئے دن گھر میں کلح اور جھگڑے ہو رہے ہیں تو ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ اگر ہولی چاہیے ساتھ لال مرچ ایک تامبے کا لوٹا اور سولہ کالی مرچ کے دانے اس بات کا دھیان رکھیں کہ شنیوار منگلوار اور بدھوار کے دن کسی بھی سمیں اس اپائے کو آپ کر سکتے ہیں اپائے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ تامبے کی لوٹے میں شد جل بھر لیں لال مرچ اور کالی مرچ کو لوٹے کے جل میں ڈبو کر رکھ دیں اس اس کے بعد کسی بھی کالے کاغج پر نیلے پین سے اپنے دشمن کا نام لکھ دیں اور اس کاغج کو بھی لوٹے کے جل میں ڈبو کر رکھ دیں اس جل کو آپ کسی کپڑے یا لائے جاتا ہے منطر اس پرکار ہے آپ چاہے تو اس منطر کو کسی کاغج پر لکھ کر رکھ لیں اور گیارہ دنوں تک روج ایک مالہ یعنی 108 بار اس منطر کا اچارن کرنا ہے لوٹے کو وہیں ڈھک کر رکھ رکھ نہ ہے اور بلکل بھی اسے کھولنا یا ہلانا نہیں ہے گیارہ دن کے بعد لوٹے کے جل میں پڑی ہوئی لال مرچ کالی مرچ اور شطر کے نام کا جو کاغج لکھا تھا اسے نکال کر دھوپ میں سکھا لیں اور جل کو ایسے ہی کہیں بھی نہیں فنکنا ہے بلکہ جل کو آپ کو باتھروم میں جا کر فلش کر دینا ہے لال مرچ کالی مرچ اور کاغج جب دھوپ میں اچھی طرح سے سکھ جائے تو انہیں کپور کے ساتھ جلا دیں جب یہ چیزیں جلائے تو اس سمیں بھی آپ کو 108 بار پھر سے اسی منتر کا اچارن کرنا ہے جو کالی منتر آپ نے پہلے اچارن نہیں آئے گا اگر وہ آپ کے خلاف کوئی ساجش کرنا بھی چاہے گا تو اس میں سفل نہیں ہوگا دھیان رہے اس اپائے کو کرتے ہوئے نہ کوئی آپ کو ٹوکے اور نہ کچھ پوچھے اور اس اپائے کو آپ مہینے میں صرف ایک بار کر سکتے ہیں بار بار اس اثر ختم جلدی راحت ملے گی آپ کو اپار دھن کی پرابطی ہوگی آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ یا وکتی نظر دوش سے پیڑت ہے تو سات ثابت لال مرچ تھوڑا سا آٹا تھوڑا سا نمک لکڑی کا کوئلہ اور سات میں حلدی کی ایک گانٹ لے پیڑت کامیابی آئے گی اور ماں لکشمی کی کرپا سے آپ کے جیون میں سکھ سمرد ہی آئے گی آپ اگر اپنے گھر سے کسی انٹرویو یا کسی شب کام کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں تو گھر کی دہلیج پر پانچ لال مرچ رکھ دیں اور گھر سے نکلتے سمیں انہیں لانگ کر قدم آگے بڑھائے آپ کو ہر کارے میں سفلتہ ملے گی ویا پار اور نوکری سمبندhit پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس میں لگاتار پروفٹ پانے کے لیے آپ اس اپائے کو کریں مٹی کے تین دیپک لے کر تینوں میں پیلی سرسوں کالے اپنے بزنیس یا نوکری میں لگاتار پروفٹ اور پرموشن ملنے لگے گا چوبیس مارچ ہولی کا دہن پر لال مرچ کا اپائے کرنے سے شطر بھی رونے لگے گا دھن کی پرابطی ہوگی یہ انفورمیشن اگر آپ کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو گرو جی کی کرپا پرابط ہوتی رہے